سپریم کورٹ سے ایک بہت اہم اور بڑا فیصلہ آیا دراصل 1998 میں دیے گئے اپنے ہی فیصلے کو سپریم کورٹ نے پلٹ کر رکھ دیا ہے دراصل ووٹ کے بدلے نوٹ کے معاملے میں بہت اہم سنوائی سپریم کورٹ میں ہوئی اور اس میں 1998 میں جس طرح کا فیصلہ سپریم کورٹ کی اور سے آیا تھا اس فیصلے کو پلٹا گیا ہے لیکن اس کے لیے فیصلہ 1998 کا پانچ ججوں کی بینچ کا تھا اور اس کے خلاف جانے کے لیے اس پر اپیل کے لیے اب بڑی بینچ کو یہ معاملہ دینا تھا اور معاملہ سات ججوں کی بینچ نے سنا اور اس میں یہ بڑا فیصلہ سنایا دراصل کیا سانسد اور ویدھائک نوٹ لے کر بھاشن یا ووٹ کر سکتے ہیں یعنی کیا رشوت لے کر کے وہ اپنا متدان کر سکتے ہیں یہ ایک اہم وچار کا وشہ تھا سپریم کورٹ کے سامنے کیونکہ سمیدھان کے کچھ انوچھے دوں کی اوڑ سے انہیں یہ ریعات ملتی ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں اور عام کیس کی طرح ان جن پرتینیدیوں پر یہ قانون لاغو نہیں ہوگا جن پرتینیدی قانون کے تحت انہیں کچھ وششادکار حاصل تھے اور اسی بات پر وچار کرنے کے لیے یہ مسئلہ ایک بار پھر سپریم کورٹ پہنچا تھا جس پر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جن پرتینیدیوں کو عام آدمی سے الگ کسی طرح کی کوئی ریعات نہیں ہوگی اگر انہوں نے رشوت لی ہے تو اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو عام ناغریکوں کی طرح ہی ان پر بھی قانون کی کاروائی آگے بڑھتی رکھائی دے گی دراصل یہ ماملہ 1991 سے سامنے آیا جب کانگریس کی سرکار تھی نرسیم مراو پردھان منتری بنے اس چناؤں میں کانگریس سب سے بڑی پارٹی تھی نرسیم مراو پردھان منتری پت پر قابض ہوئے اور ایسی میں دو سال بعد ہی اوشواس پرستاو آیا اور تب جھارکھن مکتی مورچہ شیبو سورین جس کے بڑے نیتہ تھے انہوں نے اوشواس پرستاو کے خلاف متدان کر دیا کل چار سانسط تھے جی ایم ایم کے اور ایسے میں یہ پورا ماملہ شکایت کے طور پر پہنچا سی بی آئی نے اس میں کاروائی آگے بڑھائی اور پھر یہ پورا مسئلہ سپریم کورڈ تک پہنچ گیا ایسے میں انیس سو اٹھانبے میں ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا کیونکہ یہ جن پرتینی دی ہیں اور انہیں کچھ وشش آدھکار حاصل ہیں اسی لیے عام ناغریکوں کی طرح رشوت سے جڑے قانونوں کے تحت ان پر کاروائی نہیں ہو سکتی اور یہ ماملہ صدن کا تھا ایسے میں انہیں ریایت دے دی گئی اب اس کے بعد وقت آگے بڑھتا چلا گیا ایک اور ماملہ سپریم کورڈ کے سامنے آیا اور یہ ماملہ سیتہ سورین سے جڑا ہوا تھا سیبو سورین کی ہی یہ بہو ہیں ہیمنت سورین کی بھابی دراصل ایک چناؤ ہونا تھا راج سبھا کا اور یہاں سیتہ سورین نے جو متدان کیا مانا یہ گیا کہ انہوں نے رشوت لے کر کے راج سبھا چناؤں میں متدان کیا ہے اور اسی لیے سال دوہزار بارے کے اس ماملے کو کورڈ کی دہلیز تک پہنچایا گیا اس ماملے میں بھی سنوائی ہوئے دراصل سیتہ سورین کی اور سے پکشی رکھا گیا تھا کہ جس طرح سے 1998 میں سپریم کورڈ نے یہ مانا ان کے سسور شیبو سورین کے کیس میں کیونکہ وہ ایک جن پردینی دھی ہیں اسی لیے عام قانون کے تحت رشوت کے ماملے ان پر نہیں چل سکتے انہیں جو وشش سادھکار حاصل ہے اس کے تحت ان کے خلاف اس طرح کے عاروب خارج ہونے چاہیے اور ایسے میں یہ ماملہ ہائی کورڈ سے لے کر سپریم کورڈ تک پہنچا اور تب سپریم کورڈ میں اس بات پر غور کیا جانا تھا کہ کیا واقعی جن پردینی دھیوں کو رشوت کے ماملے میں کوئی وشش سادھکار دیا جا سکتا ہے اور اس کی ایک بار نئے سرے سے سمکشہ ہونی تھی بے حد اہم سنوائی اس پورے ماملے میں ہوئی اور یہ ماملہ جب کورڈ میں پہنچا دو دنوں تک لگاتار سنوائی ہوئی اور اس پورے ماملے پر فیصلہ سپریم کورڈ نے سرکشت رکھا جب یہ فیصلہ آیا ہے تو اس میں سپریم کورڈ نے اپنی 1998 کے فیصلے کو پلٹ دیا اور انہیں کہا کہ یہ سمیدھان کا جو مول منتر ہے اس کے خلاف ہوگا اگر رشوت جیسے آپرادھک ماملوں میں کسی کو وشش شادھکار دے دیا جائے انہیں کسی بھی طرح کا قانونی سنرکشن نہیں دیا جا سکتا اور اسی لیے اس ماملے میں سخت قدم سپریم کورڈ نے یہ فیصلہ سناتے ہوئی اٹھایا کہ اگر ماملہ رشوت کا ہے تو یہ ایک اپراد ہے عام لوگوں کی طرح ہی جن پرتی ندھیوں کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا پیسے لے کر کے نہ وہ صدن میں بھاشن دے سکتے ہیں اور نہ ہی اپنا فوڈکاست کر سکتے ہیں اور ایسے میں اپنے ہی تقریباً تیس سال پرانے ماملے میں جو سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا پانچ ججوں کی بینچ نے اب سات ججوں کی بینچ نے اس فیصلے کو پلٹ دیا اور یہ بھوشی کے لیے ایک سخت سندیش ہے کہ جن پرتی ندھی ہونے کے ناتے آپ اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتے عام ناغریکوں کی طرح ہی قانون کی سختی سب پر برابر ہوگی موسیقی موسیقی